اسلام علیکم دوستو انسان کتنا خودگرز بن گیا ہے پڑا لکھا ہو یا انپڑ لیکن وہ اپنی ذات تک ہی سوچتا ہے یہ لارکانہ میڈیکل سینٹر ہے جہاں پر مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے یہ جو واش روم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مریضوں کے لئے بنا ہوا واش روم ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صفائی سترائی آپ رکھیں اور صفائی صحت کی علامت ہے صفائی رکھو گے تو صحت ملے گی لیکن جو ڈاکٹر ہیں وہ خود جو صاف ماحول یا صاف جگہ مریضوں کو موہیا کرتے ہیں وہ آپ خود ملاحظہ فرمائیں اور آپ دیکھیں کہ ایک ایک مریض سے جو فیس لی جاتی ہے وہ سات سو سے لے کر پندرہ سو تک فیس لی جاتی ہے اتنی بھاری بھر کم فیس اور لیکن جو ساتھ ہی یہ ڈاکٹر کے ایک روم کے ساتھ ہی جو ویٹنگ روم ہے جہاں پر مریض بیٹھتے ہیں اور جہاں پر مریض جو ہے نا کہ وہ اپنی حاجت پوری کرتے ہیں جہاں ان کے ساتھ اٹینن آتے ہیں ان کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے اور جو اس کی جگہ کی حالت ہے آپ اس کو دیکھیں تو شرم سے جو ہے نا کہ سر جھک جاتا ہے یہ ہمارے یہاں پر جو میڈیکل سینٹر بنائے گئے ہیں ان کی یہ حالت ہے ہم تو گورنمنٹ کی ہسپیٹلز اور ان کی سہولیات کا رونا روتے ہیں لیکن یہاں پر تو آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ میڈیکل سینٹر جو اتنی بھاری بھر کم فیسز بھی لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بدلے میں جو سروسز موجہ کرتے ہیں وہ انتہائی پریشان کن مایوس کن ہوتی ہے میں سینٹر مالکان اور ڈاکٹرز کو اپیل کروں گا کہ عزراء کرم جس طرح آپ اپنے واش رومز کو اپنے گھر کے اور اپنے رومز کے واش رومز کو چیک کرتے ہیں اور صاف رتبانی فرما کر آپ مریضوں کو بھی انسان سمجھیں اور مریضوں کے ساتھ آنے والے جو اٹینن ہوتے ہیں ان کو بھی آپ انسان سمجھیں